میرے سماعت کے مسلمانوں ہم آپ کو پروف کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک جوانوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی یہ قوم آنے والی پیڑھی میں تیس سال چالیس سال کے بعد یہ قوم بزدل ہوگی سامنے صرف کچھ ظالم بول دے جیسے ٹرین میں اس ایک عورت نے اس نوجوان کو پکڑ کے مارا وہی پر اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا اور یہ کہتا کہ میری غلطی کیا ہے وہاں پر سارے لوگ بزدل اور ہجڑے بن کر دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت ایک ایک جوان کو پیٹ رہا ہے کس وجہ سے کس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکار ہماری ہے اتر پردیش میں پھر سے ہمارے لال بجکر آگئے کہ اندریہ میں ہمارے پھر یہ مطر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری پست پناہی کرتے ہیں ہم کسی کو مار دیں ہم کسی کو قتل کر دیں کچھ بھی نہیں ہوتا تم آ کروگے تو بدنام ہو جاؤگے یہ دماغ میں ہمارا بیٹھ گیا میرے نوجوان ساتھیوں اگر آپ کے دل کے اندر اگر آپ کے ایمان کے اندر ایمانی طاقت ہوگی اگر آپ کی صحیح تربیت ہوگی صحیح جانکاری ہوگی آپ صرف اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں گے ورنہ دنیا کے کسی ظالم بادشاہ سے آپ ڈر نہیں سکتے آج کی تاریخ میں اپنی بات کو ماننا اپنی بات کو رکھنا اپنے حق کی بات کرنا سب سے بڑا جہاد کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ظالم بادشاہ ہو آپ کی شریعت کو مٹانے کی بات کرتا ہو آپ کے قرآن کے اوپر بین لگانے کی بات کرتا ہو نبی کی سنت کے اوپر پابندی لگانے کی بات کرتا ہو ازان لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کی بات کرتا ہو تو ایسی صورت میں آپ کے سنبیدھان کے مطابق آواز کو بلند کرنا یہ بہت بڑا جہاد کہلاتا ہے ان آزمل جہاد ان افضل الجہاد یہ الفاظ ہیں کہ نہیں حدیث مبارکہ کے اندر کون بولے گا جلسے کے اس ٹیس پر نہیں الحمدللہ اگر ہمیں بولنے کے لئے کہے کسی کوٹ کے کسی جج کے اوپر کسی جج کے سامنے تو کھڑا ہو کر کے کہوں گا کہ سر it is our fundamental right from 12 and to the 35 ہمارے بھارت کے سنبیدھان میں آٹیکل نمبر 12 سے لے کر 35 تک ہمارے دھارمک ادھکار کو بیان کیا گیا ہے ہم کو ہمارا دھارمک ادھکار چاہیے ہم کو ہمارے مذہب پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ چاہیں گے جوانوں تو یہ ہو سکتا اگر آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہیں گے تو ہو سکتا اتنا ہوگا کہ جناب آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر آپ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے لیکن ظالم کے سامنے آپ اپنی بات اگر رکھتے ہیں تو یہ نبی کا طریقہ ہوگا یہ کابرین کا طریقہ ہوگا آپ علیہ السلام ظالم بادشاہ کے سامنے میں اسلام کے پیغام کو لے کر بھیجتے تھے صحابہ اکرام کو یاد کیجئے ان نوجوانوں کو یاد کیجئے جن کا نام قرآن کریم میں قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کے طور پر درج کر دیا ہے اصحابہ قیف کا کیا واقعہ ہے بیدوسیز دقیانوس یہ دو بادشاہ تھے دقیانوس کے زمانے میں کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اس وقت کے باطل طاقت کی مخالفت کرتے ہوئے اس وقت کے بادشاہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا اے بیدوسیز اے دقیانوس میں تمہیں نہیں مان سکتا تم نے پرچند بہومت قائم کی ہے تم ہمارے قانون کو نہیں بدل سکتے تم ہمارے اس دل سے اللہ کی وحدانیت کو نہیں نکال سکتے ان سے ہمارے نبی کی محبت کو نہیں نکال سکتے دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا کہ یو آر لوزر تم ظالم ہو اور تم تم کمزور ہو تم اپنے اپنی حفاظت کے لیے تم نے اتنے سیکیوٹی کٹھے کیے ہے تمہیں اپنی جان کی خطرہ ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ ہمارا ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا ہم اپنی شریعت پر عمل کریں گے جب ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو وہ سارے کے سارے نوجوان باہر نکل گئے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے اصحاب کہا جاتا ہے جوانوں وہ بوڑے نہیں تھے وہ جوان تھے جوان تھے پچیس سے تیس سال کے عمر ان کی رہی ہوگی سات نوجوان چلے گئے چھے سے سات وہاں پر بیٹھ کر وہ لوگ مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا ہے انہوں سب نے کہا کہ ظالم کے سامنے تو سر جھکانا نہیں ہمیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری ایمان کو مضبوطی دے اور ہمیں تو استقامت کے ساتھ رکھ فقالو ربنا اللہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے ہماری مدد کر تمہارے دین کی وجہ سے ستایا جا رہا ہو آج نوجوانوں جیل میں ڈالے گئے ہمارے علامہ کو اللہ ان کی اس قربانی کو انشاءاللہ بھارت نے پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی کا پرچم لہرائے گا ان کے انہی قربانیوں کے بدلے میں میرے نوجوان ساتھیوں کیا ہوتا ہے چلے گئے ظلم کے خلاف آواز بلن کی سو گئے اللہ نے ایسی مدد کی کہ تین سو سال سے عدق وہ نوجوان سب کے سب غار میں سوتے رہے اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک رقم لے کر جاتے ہیں شہر کے اندر اور جا کر کہتے ہیں کھانا لے کر کیا ہو بیس ہونے لگی کتنے دن سوئے کچھ بولنے لگے ایک دن سوئے دو دن سوئے اختلافات ہے اس کے بعد کہا کہ جو یہ تو بات کی بات ہے پہلے جا کر کچھ کھانا لاؤ شہر کے اندر جاتے وہاں جب گئے تو دیکھا انہوں نے کہا یہ تو یہ تو منموہن سنگھ کے زمانے کا نوٹ ہے یہ تو موڈی جی کا نوٹ ہے ہی نہیں کیونکہ تین سو سال کا زمانہ گزر گیا تھا کرنسی بدل گئی تھی ان کی بال بڑے بڑے ہو گئے تھے ناکھون بڑے بڑے ہو گئے تھے تو سب نے کہا کہ کوئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ سر یہ بہت پہلے کا ہے کہاں تم لوگ بہت پہلے کے ہو فوراں وہ نوجوان وہاں سے واپس ہوتا ہے بعد پورے شہر کے اندر فیمس ہو گئی مشہور ہو گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت پرانے ہیں تو وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدوسیس تھا بیدوسیس کرسچن بادشاہ تھا انہوں نے ان لوگوں کو بلایا کہ تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو اور کون ہو پوری کہانی انہوں نے سنایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے کہا گھبرانے کی کررنے کی کوئی زورت نہیں جاؤ ایک مسجد تعمیر کی جاتی ہے اور وہیں پر رہو پھر کہا جاتا ہے کہ اختلافات اختلافاتی اختلافی روایتیں ہیں اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ پھر سو گئے اور وہ ہے کہاں پر وہ غار آج تک مکمل طور پر پتہ نہیں چل پایا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلن کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی تھی اور قیامت تک کے لئے ان کا نام ہمیشہ کے لئے قرآن کریم کے اندر درج کر دیا اور آج ہمارے جوان ہیں ظلم کے خلاف بولنا نہیں چاہتے جو کچھ بولنا بھی چاہتے ہیں اس ٹیس پر میرے اوپر بہت پریشر ہوتا میرے نہیں جو لوگ بھی حالات کے تعلق سے بولیں گے آپ بزدل قوم نہیں ہیں آپ صرف تسبیق کے دانے ہلانے والے قوم نہیں ہیں آپ محمد الرسول اللہ وہ حضرت عیسیٰ والی سنت کے ایک میں تھپر مارو دوسرا پیش کر دو ہمارے نبی ایسے تھے ٹھیک ہے لیکن نبی نے ظالم کے آنکھوں میں آنکھ ہے ڈال کر بھی بات کی مقابلہ کیا ہے ظالم کا جوان ہمارے کہاں جا رہے ہیں سوشل میڈیا فیس بک کہیں پر کوئی ٹرین چلے گا عبداللہ سالم کو آج حد کردی لگ جائے گی تو کیا کہیں گے مولانا عبداللہ کو رہا کرو جسٹس فور مولانا عبداللہ کسی بچی کی ریپ ہو جاتی ان کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے تو یہی آنانسمنٹ کرتے ہیں کہاں پہ فیس بک پہ دھراتل پہ اترنے کے لئے تیار نہیں آپ کے جھار کھن کے تبریز انساری کے قاتل کو بیل مل چکا ہے کیوں کیونکہ کاغذی طور پر اس کے کیس کو کمزور کیا گیا کاغذ میں کیس مضبوط نہیں بنا پروٹسٹ ہم نے کیا لیکن جہاں سے ان کے قاتل کو سزا ملنی چاہیے وہاں پر ہمارا دھیانی نہیں گیا خوب چلتا کسی کا قتل ہو جائے یہیں پر ہمارا آپ کا کسی کا اچانک قتل ہو جائے تو ہو جانے کے بعد چاروں طرف شور ہو جائے گا ادھر بھی وہاں بھی چاروں طرف پروٹسٹ ہوگا سڑکیں جام کر دی جائیں گی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا پولیس پرشاہ سنائے گی اچھا کار روائی ہو رہی تو ہم یہ سوچیں گے کہ ڈی ایم کو ہم نے بلوا لیا ہم منتری جی بھی آ گئے ہاں کر ہاں جوڑ لی اب سب معاملہ ٹھیک ہوگا نہیں پروٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے کاغذی اعتبار سے آپ کیا جانتے آپ میں سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دھارائیں کون کون سا لگایا گیا وہ چیک کیجئے فائی آر کی کوپی میں اور جب تین مہنے کے اندر جو چار سیٹ داخل کیا جاتا ہے وہ چار سیٹ کے اندر دونوں مخالف کے فریقین دونوں طرف سے برابر کے گواہان ہونے چاہیے اگر دس گواہ کا نام ہے تو پانچ ادھر سے ہوگا پانچ ادھر سے ہوگا ہوتا کیا ہے چار سیٹ ایک طرف سے داخل کر دیا جاتا ہے جدھر سے قاتل ہوتے ہیں انہی کے گواہوں کے نام داخل کر دیے جاتے ہیں اور جب کوٹ میں جا کر اس میں ٹرائل پہ کیس آتا ہے تو فوراں ان کے گواہی ہو جاتی نہیں سر یہ تو تھے ہی نہیں یہ تو ایسا یہ تو فنان جگہ فنان جگہ ایسا تھا شاہدین کی گواہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بیل مل جاتا ہے کیوں چارج شٹ کمزور تیار کیا گیا تھا ہم جانتے نہیں کتنی بری طریقے سے اس بچے کو مارا گیا تھا آپ کی اسی جھاڑکن کی سرزمین پر لیکن کیا ہوا ڈیر دو سال نہیں گزرے کہ ان کے قاتل نکل کر باہر گھوم گئے کیوں گھوم گئے کیونکہ ہمارے پاس ہمارا خود کا لائر ہی نہیں کوئی ہمارے حالات کا حالات کے سامنے میں ہمارے مسائل کے اوپر لڑنے والا کوئی نہیں ضرورت ہے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو سپورٹ ملا وہ جوانوں کا سپورٹ ملا تھا میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجرمیت شہید فساد امت کے وقت ایک سنت کو زندہ کر لو اللہ تبارک و تعالی سو شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا آپ کو ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں یہ یہودی لوگ کیوں کامیاب ہوئے میں بتاؤں گا اس کا فلسفہ ہمارے نوجوان ساتھیوں آپ دیکھئے نا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے عمر کتنی تھی جب مدینہ المنورہ کے گورنر بنائے گئے جب وہاں کے جسٹس آف قاضی بنے تھے کتنی عمر تھی سترہ سال کی عمر تھی اور آپ کو تاجب ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا تھا اسلام کا تو ان کی عمر کتنی تھی ماتر پیٹیس سال حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا تھا اسلام کو قبول کیا تھا کتنی عمر تھی نوجوان ساتھیوں پتہ ہونا چاہیے آپ کو صرف بیس سال کے عمر تھی حضرت عثمان زنورین کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑے ہوں گے ضعیف ہوں گے تب اسلام کو قبول کیا ہوگا بلکل بلکل نہیں آپ علیہ السلام کے جو مساحبین تھے چتر بھر براتری بھر دیو چار بڑے مضبوط ساتھی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی گئی تھی ایک کا نام ابو بکر کب ایمان لائے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہیتیس سال کے عمر تھی عمر فاروق کی عمر کب تھی کتنی تھی جب ایمان لائے چھبیس سال کے عمر میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا اس کے بعد تیسرے نمبر پر عثمان جن نورین کی عمر کتنی تھی بیس سال ان سے بھی کم عمر کن کی حضرت علی کی نوجوانوں کتنی عمر تھی پتا ہے بارہ سے لے کر چودہ سال بالک بھی نہیں ہوئے تھے ڈھنگ سے اتنی عمر تھی جب وہ ایمان قبول کرنے آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی ایسا مت کرو جاؤ پہلے اپنے اببا سے پوچھو جاؤ کیوں وہ ہمارے بھی سرپرستیں خاجہ ابو طالب سے پوچھو گئے گئے نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے الٹا سوال کیا حضرت علی نے کہا کہ بتائیے ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے حضرت علی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ایک سوال میں کرنا ہوں آپ سے بتائیے کہ یہ کہ اللہ نے ہم کو جب پیدا کیا تھا تو کیا میرے اببا سے اللہ نے مشورہ کیا تھا کہ علی کو پیدا کرنے جا رہا ہوں خاجہ ابو طالب بتائیے تو انہوں نے کہا کیسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو کسی سے مشورے کی زورت نہیں ہوتی وہ خود کر لیتے تو انہوں نے کہا پھر جب اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لئے میرے اببا سے مشورہ نہیں کیا تو میں اس اللہ کی دین کو قبول کرنے کے لئے میں اپنے اببا سے کیوں مشورہ کروں کتنے سال کی عمر ہے بارہ سے لے کر چودہ سال اور آج کل کے بارہ سے لے کر چودہ سال کے بچے سے پوچھو نہیں بتائیں رتی گروشن کون ہے وہ جو کمر ہلا ہلا کے ڈانس کرتے ہیں ان کا نام بتا دیں گے جو بھی نوٹیال کون ہے عجیب وہ انڈین آئیڈل میں تین مرتبہ ریجیکٹ ہوئے پھر بھی آج بڑا سپر اسٹار بن گئے فنا فنا کون ہے ہم کو آج ہی پتا چلا ہے یہ سب باتیں ان لوگوں نے محنت کی یہاں تک پہنچے ان لوگوں کے بارے میں ہمارے جوان جانتے لیکن اپنی شریعت کے بارے میں اپنے مول ادھکار کے بارے میں یہ نوجوان نہیں جانتے ہمارے بارہ سال کی عمر تین حضرت علی کی بے اختلاف روایت الرحیق المختوم کتاب پڑھیں بارہ سے لے کر چودہ سال کی عمر میں ایمان قبول کیا اسلام کا جھنڈا تھاما تھا چطر بر براتری بھی چیتا چار مضبوط پلر کے ذریعے محمد الرسول اللہ کو تقویت دی گئی تھی وہ چار پلر یہی تھے حضرت علی عمر فاروق عثمان زن نورین حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کی عمر پہتیس سال عمر فاروق کی عمر چھبیس سال عثمان کی عمر بیس سال اور حضرت علی کی عمر بارہ سال آج کل کے بارہ سال کا بچہ سڑکوں کے اوپر ننگا پھرتا ہے ہمارا کلیمہ نہیں جانتا نبی کو نہیں جانتے شریعت کو نہیں جانتے ہماری سماعت کی بیٹیاں ہم تعلیم کے اوپر ان پر غور نہیں کرتے عموماً تقریباً یہ کہتا ہوں میں کہ اسی فیصد سماعت کی مسلم بیٹیاں نہیں جانتی ہے پڑھنا نہ تو دھارمی کے اعتبار سے جانتی ہیں کچھ نہ تو وہ موڈرن اعتبار سے کچھ جانتی جتنی تعلیم نوجوان جتنی تعلیم اپنے مسلم بچوں کو دینا ضروری ہے اتنی ہی تعلیم ہماری جوان بیٹیوں کو دینا ضروری لیکن ان پر ہم غور نہیں کرتے ان کا انتظام نہیں کرتے اما آئیشہ دو دو ہزار حدیثوں کی راویہ تھی راویہ تھی کہ نہیں تھی بتائیے ام سلمہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا یہ ساری کون تھی یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کو کوٹ کرتی تھی نقل کرتی تھی لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو سیل پیک کر دو گھروں میں اس لئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسا ہے کہ برقہ ڈال کر بیٹیوں کو کہتے گھر میں رہی وَقَرْنَبِي بُيُوتِكُنَّا ٹھیک ہے کہ گھر میں رہو لیکن اگر تعلیم کے لئے کوئی ایسا ویوستہ ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا حضرت علی حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پردے ڈال دیے جاتے تھے حدیث کی کوڈنگ ہوتی تھی اور عورت اگر کوئی سیکھتی تھی باہر سے امام مالک بھی اپنے زمانے میں یہی طریقہ رائج کیے ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو جب کوئی حدیث غلط کوئی سناتا یا پڑھا تھا امام مالک کے زمانے میں تو عورتیں لکڑی پہ لکڑی بجا کر بتاتی تھی کہ یہ روایت آپ غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں ایسی عورتیں تھی اور آج کی عورتیں ہماری نماز کے فرائز نہیں جانتی غسل کے کیا فرائز ہیں وہ نہیں جانتی پوچھ لیجے آپ دیکھ لیجے ہماری سماج کے بہو بیٹیوں کو بس بیٹی ہوئی کہ گھر کی محنت کرے گی گھر کا کام کاش کریں گی اس کے بعد شادی ہو جائے تو شوہر کی خدمت تعلیم کے اوپر کوئی محنت نہیں ہمیں تعلیم کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے بیٹی کی تعلیم پر یونیورسٹی بنانے کی ضرورت ہے بیٹیاں ہماری ڈاکٹر بن سکتی ہیں ہر کچھ جوانی کے عمر بے ہی ہو سکتا ہے بڑھاپے کے عمر میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس قوم کو کون آگے بڑھائے گا کون آگے بڑھائیں گے جناب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں گے تو ہی آگے ہم کچھ کر پائیں گے اسٹو گناہ پروشم دی پینتی پر گیا چکو لمچ دم شروطن چپرا کرمش بہو بھاشتا چا اللہ کے نبی بزدل بھی نہیں تھے طاقتور تھے اللہ کے نبی پرا کرمی تھے محنتی تھے اللہ کے نبی یہ تھا شکتی دانم کرتک یتا چا اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ ہارڈ وارکنگ مین بہت زیادہ محنت کرنے والے اللہ کے نبی بہت بڑی طاقت کے مالک بھی تھے آپ کی بازووں میں دس ہزار جوانوں کی طاقت تھی اس حدیث اس سنسکریت کے اس منطر کے اندر یہ بات کہی گئی اور میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں آپ یہ کہو گے کہ ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں مولانا ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل کے لیے چالیس لاکھ روپے لگتے ہیں ہم انجنئر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیس لاکھ روپے لگتے ہیں آپ کے اسی سرزمین میں آپ کے اسی جھارکن کے اندر ایک مدرسے کا پڑا ہوا تالب علم جب جاتا ہے دن کا تو وہ عربی سوم میں پڑھ کر جاتا ہے حافظ قرآن بن کر جاتا ہے تو وہ پورے جھارکن اسٹیٹ کا ٹوپر بنتا ہے جب محنت کرتا ہے بچہ محنت کرے گا پڑھائی کرے گا وہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہیں ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعَظِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر تمہیں ایک عصوہ ملے گا میرے نوجوان ساتھیوں کیا عصوہ ملے گا ایسے وقت میں ہم کیا عصوہ دھونتے ہیں نبی کی زندگی سے ہمیں ایسے وقت میں باطل طاقت سے مقابلے کے لیے کون سا میسج ملتا ہے ملتا ہے آپ یاد کرو اس وقت کو جب محمد الرسول اللہ کی عمر ماتر پندرہ سے بیس سال کے عمر تھی آپ علیہ السلام کی جوان تھے آپ کے ہاتھ میں فیس بک نہیں تھا آپ کے ہاتھ میں واتس اپ نہیں تھے آپ کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہیں تھے آپ کے ہاتھ میں گانے کے ائر فون لگانے کے لیے کانوں میں وہ بلوتوت کا کوئی سسٹم نہیں تھا بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسی تنظیم بنائی تھی ظالموں سے مقابلے کے لیے آپ نے ایک ایسا سنستہ بنایا تھا کہ اس سنستہ کے ذریعے سے بلکہ اس سنستہ کو اس تنظیم کو اس فاؤنڈیشن کو اس سوسائیٹی کو اس ٹرسٹ کو آپ نے ریجسٹرٹ بھی کیا تھا اس سمیے میں جو ٹرسٹ کے ریجسٹریشن کے اس سمیے میں جو سنگٹھن کو مضبوط کرنے کا جو کام ہوتا وہ کام آپ علیہ السلام نے کیا تھا میرے جوانوں یاد کیجئے پندرہ سے بیس سال کی جو عمرتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبیت نام کا ایک شخص تھا جو یہودی تھا آیا آس بن وائل کے پاس دونوں نے مل کر کے کہا آس بن وائل سے کہا کہ ہم اس آپ کے اس شہر کے اندر تجارت کرنا چاہتے ہم آپ کے اس گاؤں کے اندر اپنے بجنس کو قائم کرنا چاہتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں نے مل کر کے بجنس کی شروعات کی دونوں نے مل کر کے تجارت کے کام کو آگے بڑھایا شیئرنگ میں کام کو آگے بڑھایا ایک دوسرے سے مل کر کے کام کو آگے بڑھانا شروع کیا ایک سال تک بجنس چلا ایک نہیں دو تین سال تک ان کے تجارت اچھے کامیابی کے دہلیز تک چلے گئے لیکن جب منافع کو بٹوارے کی بات آتی ہے تو آس بن وائل نے ٹوٹل منافع اپنے پاس رکھے تو یہ آس یہ لبید یہ زبید یہ فوراً اپنے اپنے حق کو لینے کے لیے گلیوں کے اندر گھومتا تھا کہ کوئی مرد مجاہد ہے کہ مجھے جو انصاف دلا پائے آس بن وائل سے آج بھارت کا آس بن وائل یہ ہمارے موجودہ اقتدار میں بیٹے ہوئے یہ فرقہ پرس باطل طاقت ہیں یا آپ کو ہمیں لڑاتے ہیں یا آپ پر ہم پر ظلم کرتے ہیں ہمارے حقوق کو یہ غصب کرتے ہیں اور زبید کے بانند ہم لوگ ہیں تو زبید چیختا چلاتا تھا کہ ہم کو ہمارا انصاف کوئی مائے کلال دلانے والا ہے آپ علیہ السلام کے کان میں آواز پہنچتی عمر کتنی تھی جوانوں بیس سال عمر محمد الرسول اللہ کی تھی بیس سال کے عمر میں جب زبید کی یہ شکایت محمد کے کان میں پہنچتی ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوانوں اے زبید کیا پریشانی انہوں نے کہا کہ ہمارے منافع رگ لئے گئے ہیں اے محمد الرسول اللہ آپ ہم کو انصاف دلا سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے کہا کہ رکھو مجھے پانس دن کا وقت دو میں تمہیں انصاف دلاتا ہوں میرے نوجوانوں یاد کیجئے گا اس وقت کو آپ علیہ السلام نے ایک تنظیم کو سنگٹھن کیا آپ علیہ السلام نے ایک ارگنائزیشن بنایا اس کا نام یاد کیجئے تفسیر کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں آپ کو اس تنظیم کا نام ملے گا اس کا نام تحلف الفضول آپ نے وہ تنظیم بنائی اور آپ نے یہ کہا لوگوں سے اہد و مہادہ کیے سارے مکیا کو بلایا سارے سرپنچ کو بلایا سارے دانشور لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ ہم ایک تنظیم بنانا چاہتے اس تنظیم کے ذریعے سے ہم یونیورسٹی قائم کریں گے اس تنظیم کے ذریعے سے ہم عدالت قائم کریں گے اس تنظیم کے ذریعے سے ہم غریب مظلوموں کی مدد کیا کریں گے آج تنظیمیں تو بہت ہے لیکن یہ تنظیمیں صرف ان کے سربراہ فورچنر گاڑیوں میں بیٹھ کر گھومتے بھارت کے اندر پیتیس کھڑ اور مسلمان اگر ایک ایک روپے جمع کیا جائے ایک دن کے اردتر پیتیس کھڑ اور روپے جمع ہو سکتا اور جب پیتیس کھڑ اور ایک دن میں جمع ہوگا تو ایک مہنے کے اندر اربوں روپے جمع ہوں گے ایک مہنے میں اربوں روپے جمع ہو سکتا ہے تو پورے سال کے اندر نمعلوم کتنے کھڑب روپے جمع ہو سکتے اور جب ایک ایک روپے جمع کرے گا ایک ایک بھارت کا مائنوٹی کا مسلمان تو ہمارے ان تنظیموں کے ذریعے سے جھارکھن کی تنظیم ہو کیا اڑیسا یا بیہار کی تنظیم ہو کہ اتر پردیش کی تنظیم ہو تو پھر ہمیں ہماری بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے آر ایس ایس بھگوا دھاریوں کے یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب کڑوروں روپے جمع ہو سکتا ایک مہنے میں پیتیس ایک دن میں پیتیس کڑور مانے رکھتا ہے مسلمانوں کمزور نہیں ہے یہ قوم ان کی سوچ کمزور ہو گئی ہے ہماری قیادت کرنے والی طاقت لولے اور بیڑے ہو گئے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر صرف ہوای جہاز میں گھومیں گے تقریریں کریں گے بڑے بڑے باتیں کریں گے لیکن جب قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات ہوتی ہے دو دو پلیٹ فارم پر بڑھ جاتے کوئی صدر بننا چاہتے کوئی سیکریٹری بننا چاہتے قوم بھار میں جائے ان کو موم لنچنگ کر دیا جاتا ہے تو ان کی کیس لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہمارے پاس کیا یونیورسٹی نہیں ہو سکتی ہو سکتی کتنے قروع ہیں رسس دس ہزار دس ہزار ہیں دس ہزار ممبر ہیں ان کے اور ہمارے کتنے پہنیتیس قروع ہیں ہم اگر ہم ایک روپے جمع کریں گے تو پہنیتیس قروع روپے جمع ہوگا ایک دن کے اندر ہم یونیورسٹی بنا سکتے ہیں ہم ابھی تک بھاگلپور میں جو ہتیا ہوئی انیس سو انیاسی کو چوبیس اکتوبر کتنے لوگ مارے گئے تھے دو سو پچاس گاؤں کے اندر وہ دنگا دو مہنے تک چلا تھا نو سو مسلمان مارے گئے تھے ایک سے ہندو ایک سو ہندو بھائی مارے گئے تھے اس کا انصاف ابھی تک نہیں ملا ہے وہ کیس ابھی تک سولو نہیں ہوا ہے اگر ہمارے پاس فنڈنگ ہوگی تو یونیورسٹی بھی ہماری ہوگی یونیورسٹی کالجز بھی ہمارے ہوں گے ان بھگوہ دھاری سکول میں ان کالجز میں ہماری بیٹیوں کو پڑھانے کے زورت نہیں پڑے گی ہمارے پاس ایک بھی میڈیکل کالج ہے بتائیں آپ کے گڑڈا میں ہے جھارکھن کے کسی بھی سٹیٹ میں ہماری تنظیم کے طرف سے کوئی یونیورسٹی ہے کوئی میڈیکل کالج ہے کوئی عدالت ہے کوئی کوچنگ سینٹر ہے جہاں پر ہم بچوں کو لوئر بنائیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو وکیل بنائیں نہیں ہے جناب کچھ بھی نہیں کیا ہے بس بس ہے تو گدی چاہیے عبداللہ سالم صدر بننا چاہتا ہے عبداللہ سالم سیکرٹری بننا چاہتا اللہ کے نبی نے تنظیم بنائی تھی کہ نہیں بنائی آپ نے تنظیم بنا کر کے کہا تھا کہ آس بنوائل تمہاری چلنے نہیں دیں گے اللہ کے نبی نے اس تنظیم کو اتنا مضبوط کیا تھا آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے نبوت نہ ملتی مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے میں تب بھی اس تنظیم سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا لیکن نبوت کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں اس تنظیم سے الگ ہو رہا آج ہمارے پاس بہت ساری تنظیمیں ہیں بہت تنظیمیں الحمدللہ کمی نہیں کمی ہے تو رہبری کی کمی پردے کے اوپر کیس لڑنے کے لئے وکیل نہیں ہمارے پاس دیبدت کامت لڑے گا ہمارا کیس جو پردے کی فرضیت کو نہیں جانتا ان کے وجود کو نہیں جانتا ضرورت اس بات کی کہ جتنے ادارے کھولے جائیں کیا ہم ایک روپے نہیں دے سکتے ایک دن میں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے لیکن جو جو لوگ ہیں میں سب سے کائنلی آئی ریکویس دیم آل پرسن پلیز سر اس قوم کو لٹنے سے بچا لیجئے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس سیزن کا ہمارا سب سے کامیاب پروگرام اس لئے کہ اس وقت آپ لوگ بیٹھ کر ہماری تقریر سننے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت مرنہ اس وقت تو آدھے لوگ نین کے آگوش میں جا چکے ہیں اس وقت کہتے ہیں تقریر سنائی نہیں جاتی تقریر کھلائی جاتی ٹھونس ٹھونس کر کیونکہ نین آتی ہے اور نین کے حالت میں تقریر نہ تو کی جاتی دماغ بھی منتشر ہو جاتا اور لوگ غور سے سنتے بھی نہیں لیکن چونکہ حالات ایسے بنا دیئے گئے ہیں اس سچویشن میں تو ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً میں آپ کو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو کچھ پیغام دوں آپ کے حوالے سے آپ اگر بیدار ہو جاؤ جوانوں تو انشاءاللہ قوم کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی ہمارے جوان بیٹیوں اللہ کے نبی کی زندگی امہ آئیشہ کی زندگی